موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج کے ہماری ریسپی ہے حیدر آبادی بلیانی جو کہ بہت ہی مزیگی ہوتی ہے تو ریسپی کے طرح چلتا ہے لیکن اس سے پہلا آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب پرنا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کا بٹن دابانا نہیں بھولیے گا تو ریسپی کے لئے ہمیں چاہیے چکن ون کیجی رائز ون کیجی سیلا آئیل ون این ہاف کپ لہسندر کپیج سری ٹیبلی سپون پیاس ایک ادت کٹوے مرچے ہاف ٹیبلی سپون دامک ہز بزرورت زیرہ ہاف ٹی سپون چوہ کالی مرچے آٹ سے دس ادت لاؤنگ آٹ سے دس ادت بڑی لائچی دو سے تین ادت چھوٹی لائچ جی پانچ سے چھ ادت تیساو گرمہ سارا ہاف ٹی سپون بادین کے پھول تین سے چار ادت دارجین کا ایک چھوٹا ٹکڑا دائی ہاف کپ چیماتر دو سے تین ادت ہیاری مرچے آدھ پاو ہیارا دھنیا آدھ کٹی پودینہ آدھ کٹی زردے کے رنگ ہز بزرورت اور زافرلی کیورا پریسپی کتا چلتے ہیں یہاں میں نے اپنی پیاس فرائر کر لی ہے یہ دیکھیں اور اس پہ میں نے سندھا کا پیس ڈال دیا ہے اب میں اس پہ چکن شامل کر دوں گی اچھا یہاں میں چکن کو زیادہ بھننا ہی نہیں ہے سارا مسالہ ہمیں چکن کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے میں نے پیسیو مرچے جو ہوتی ہری مرچے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیں ساتھ ہی میں اس میں کٹیو مرچے بھی شامل کر دوں گی اور باقی یہ تمام اجزد جو میں نے بتایا ہے آپ کو نمک گرم مسالہ پیسوہ اور ٹیمارٹر تہی سب میں اس میں ہی شامل کر دوں گی اب یہ میں نے سارا مسالہ ڈال دیا ہے اس میں اس کو اچھی طرح ہم میکس کر کے اس میں پانی ڈال کے اسے پکنے رکھ دیں گے تو دیکھیں یہاں چکن ہماری گلچری کی ہے میں نے اس میں پانی ڈال کے پکنے رکھ دیا تھا یہاں میں نے ٹیمارٹر ہرہ مسالہ کٹ کے رکھا ہوا ہے آدھے ٹیمارٹر میں نے پہلی شامل کر دی تھا اور آدھے اب ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہمیں الکا سا پانی رکھنا ہے یعنی کہ لیکوڈ والا مسالہ رکھنا بلکل ڈرائے نہیں کرنا یہاں میں چکن بھی گئے اس کے مسالہ تیار ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اس کی شکل کیسے طرح جوڑی بلکل ڈھناوا نہیں ہو رہا تو دوسری دفع ہم نے اپنے رائس کا پانی رکھا تو بائل ہونے کے لیے بائل ہو گیا ہے پانی ہمارا اس میں ہم رائس شاملی کر دیتے ہیں اور اس کو بائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب تک ہمارے چامل بائل ہو رہے ہیں تو ہم اپنے زردے کے رنگ کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے زردے کا رنگ لے لیا ہاف ٹی سپون اس پر دہی لیا میں نے ہاف کب اور گرم مسالہ اور چاہ پڑ جلتی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تیار چامل بھی اوبل چکے اب ہم تیل لگاتے ہیں یہ میں نے پتیلے میں سارے مسالہ اپنا ڈال لیا اب زردے کے رنگ جب میں نے تیار کیا تھا ہم اس کے سائٹوں پر ڈال دوں گی اور پھر اسی کے ساتھ ہم اس میں کیوڑا اور آئل ڈال کے چامل اپنے دم پر رکھ دیں گے آئل میں نے پہلے کم ڈالا تھا آدھا ڈالا آدھا میں شامل کر دوں گی اس میں اور پھر اس پہ ہی ہم چامل ڈال لے اپنے چاملوں کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ یہ میں نے کیوڑ ڈالا ہے چامل آپ لوگ کو تقریباً سیلہ چامل ہیں تو زیادہ کچھے نہیں رکھنے کیونکہ یہ خراب نہیں ہونے کا ڈر نہیں ہوتا تو اس لیے آپ اس کو صحیح اچھی پکا لیں یہاں دیکھیں میرے چامل دم پی آج جو کہیں زبردست یہ دیکھیں کتنا کھلے کھلے بریانی بنی ہے دوستو آپ لوگ کو اس ریسیبی کو ضرور ٹرائر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کی آدھر بریانی کیسی بنی ہے میرے گھر میں تو سب کو بہت پسند ہے موسیقی